آج چودرہ گست کے دن جلے کی جورہ تحصیل میں پہلی بار بھوے گیارہ سا فیٹ کی ترنگا یاترہ نکالی گئی یہاں یاترہ جورہ تحصیل کے ٹاؤن ہال سے پرارم بہو کر سہر کے سبزی منڈی مارگ ہوتے ہوئے تحصیل چوراہا ہنوان چوراہ پچویگا اور ایم ایس روڑ سے ہوتے ہوئے دوارہ ٹاؤن ہال میں سمپن ہوئی اس ریلی میں قریب تحصیل کے سبی اسکول کے بچے ایک بڑی سنکیا میں سامل ہوئے یہاں یاترہ اکیل بھارتی بدیارتی پرشت کے دوارہ نکالی گئی ہے جس میں بچے بھی کافی خوش دکھائی دئیے اور بچوں میں بھی دیس پریم کی بھاونہ جاگرت ہوئی اکیل بھارتی بدیارتی پرشت کے نگر ادیچ بنیت برما نے بتایا کہ اس ریلی کا ادیش بچوں میں دیس پریم کی بھاونہ کو جاگرت کرنا تھا اور بچے جو اس موڈرن یک میں موبائل فون گیمز ریلز اتیادی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بچے ان کاموں کو چھوڑ کر دیس پریم کی بھاونہ میں جھٹیں اور دیس سے پریم کریں اور دیس کی سیوا میں جھٹ جائیں اکیل بھارتی بدیارتی پرشت دوارہ یہ گیارہ سو فٹ لمبی ترنگا یادرہ نکالی گئی ہے جو یادرہ دی کو پچھتر ورس میں امرت محصو کے روپ میں منا رہے ہیں تو بدیارتی پرشت پورے پرانت میں ایسی ترنگا یادرہ نکال رہا ہے ہر ایکائی میں ہرجلے میں تو ایک ہمارا بھی چھوٹا سا پریاس تھا جو جورہ ایکائی سے یہ ترنگا نکالی گئی ہے اور سبھی ناغریکوں کا سبھی چھاتروں کا بہت بہت دنواز جو اس میں سہیوک کیا سبھی اسکل چالکوں کا بھی دنواز جو اسریلی میں آ کر انہوں نے بچوں کو لاکر بھی سہیوک کیا کیا ادیس رہا ہے ادیس یہ ہے کہ بچوں میں ایک راشت کے پرتی بھاونہ کو جاگرد کرنا جہاں ایک طرف ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ بچے سوسل میڈیا واتس اپ فیس بک کی طرف گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں اسی رساں میں ایک ہمارا ایک پریاس تھا کہ اس گلت راستے پر جانے سے روکنے کے لیے بچوں کے اندر راشت کے پرتی بھاونہ کو جاگرد کرنا تھا یہ ٹاؤن آل سے سبجی منڈی سبجی منڈی سے پچھویگا پچھویگا سے تکونی اپارک تکونی اپارک سے بس سٹینڈ ایم ایس روڑ پھر ٹمپو سٹینڈ سے واپس ٹاؤن آل میں بھارت ماتا کی آرٹی کے ساتھ اس لیلی کا سمہ پن کیا جائے اس میں قریب پندرہ سو کے قریب بچے سامل ہوئے ہیں اسی آترہ میں اور سبھی کا بہت اچھا رسپونس ہے سبھی نائرکوں نے سبھی دکانداروں نے سبھی ویرسائی برگوں نے سبھی درموں کے لوگوں نے جو بچوں کا سواگت کیا ہے فول مالاوں سے میں ان سبھی نائرکوں کا بہت بہت دنیواد کرتا